موسیقی سامین کرام کسی بھی مسلمان کے لئے جائز نہیں ہے کسی مہینے یا کسی انسان یا کسی جانور وغیرہ سے بشغونی لے اور اسے منحوث سمجھیں اللہ کے نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باتل عقائد سے روکا ہے اور آپ نے فرمایا کہ جان لو اگر پوری امت جمع ہو جائے اور تمہیں کچھ نفع پہنچانا چاہے تو ہرگز بھی نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ نے تمہاری مقدر میں لکھ دیا ہے اور اگر پوری دنیا مل کر پوری امت جمع ہو جائے اور تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے حق میں لکھ دیا ہے اور یہ بھی یاد رہے کہ کوئی بھی مصیبت انسان کو اللہ کی عزاجت کے بغیر نہیں چھو سکتی سورہ تغاب نے اللہ فرماتا ہے ما اصابکم من مصیبت الا بئذن اللہ کوئی مصیبت انسان کو اللہ کی عزاجت کے بغیر نہیں لکھ سکتا نہیں چھو سکتا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں ان باطن اقائد سے روکا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری یہاں فرماتا ہے کہہ دیجئے ہمیں ہرگز کوئی مصیبت نہیں بہت سکتی سوائے اس کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے حق میں لکھ دیا ہے اور یاد رہے کہ ہمارا وہی کارساز ہے اور مومنوں کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے سامین کرام ماہ سفر میں بشغونی کرتے ہیں لوگ حالانکہ آئیے میں آپ کو بتا دوں کہ بشغونی سے بشغونی کا انجام کیا ہوتا ہے ایک مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ اچھا شغون لے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھا شغون لیتے تھے اور اچھا شغون آپ پسند کرتے تھے صحیح وہ خالق کے لئے لیکن اگر کوئی بشغونی لیتا ہے تو وہ شرک ہے عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتیارت شرکن تین مرتبہ فرمایا کہ بشغونی شرک ہے بشغونی شرک ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہیں فرما دیا لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَتَيَّرَ اَوْ تَتَيَّرَ اَوْ تَتَيَّرَ لَهُ بشغونی شرکن لے کہ یہ آپ کی امت ہے ان میں ستر ہزار افراد ایسے ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم الذین لا يرقون ولا يسترقون یہ وہ لوگ ہوں گے جو دم نہیں کرتے ہیں اور نہ دم کرواتے تھے یعنی خود بھی دم نہیں کرتے اور نہ دوسروں سے دم کرواتے تھے وَلَا يَتَطَيَّرُونَ اور نہ بشغونی لیتے تھے وَلَا يَكْتَعُونَ اور یہ لوگ نہ داد کر علاج کرتے تھے وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ پر اپنے رب پر بھلوسہ رکھتے یہ وہ لوگ ہیں معلوم ہوا کہ بشغونی نہ لینے والے حضرات ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے سامین اکیرام معلوم ہوا کہ اسلام میں کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کسی مہینے یا کسی انسان یا کسی جانور سے بشغونی لے اور اسے منحوس سمجھے جو بشغونی لیتا ہے منحوس سمجھتا ہے گویا اس نے شر کیا بلکہ وہ ہم میں سے نہیں ہیں اور جو ان تمام چیزوں سے بچتا ہے تو اس کا معاملہ اس سخش کے ساتھ ہوگا جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے تو ان سے پتا چلا کہ اسلام میں بشغونی نہیں ہے اللہ ہم کو اس پہ عمل کی توفیق دا فرمائے آمین موسیقی